مرزا ندیم بیگ سپین یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلی خبر کا تعلق جو ہے وہ میڈرڈ سے ہے کہ کرفیو کے خلاف احتجاج کی وجہ سے ہسپانوی دارالحکومت میڈرڈ میں ہنگامے پھوٹ پڑے اس موقع پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپے جاری رہیں مظاہرین نے گران بیا کو کار دیا اور کنٹینر جلائے اور حفاظتی باڑھیں توڑ دی گئیں مظاہرین نے پیدر اور سانچس کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی مالا گاہ میں بھی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپے ہوئیں اسی طرح سے برگس، غیطوریا اور دیگر شہروں میں بھی فسادات جو ہے گزشتہ راج جاری رہے کرونا وائرس سے خطرے سے قریباً آدھا سپین دو چار ہے اور میڈرڈ اور کتالونیا نئے وائرس سے متاثرہ سب سے بڑے علاقے ہیں سپین میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد گیارہ لاکھ پچاسی ہزار چھے سو اٹھتر تک جا پہنچی جبکہ امواد کی تعداد پینتیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی ہم مظاہروں میں بن نظمی اور تشدد کے رجحان کی مضمت کرتے ہیں اور عوام سے درخواست ہے کہ وہ حوصلہ رکھیں اور اپنے سبر کا دامن مت چھوڑیں یہ اپیل کی ہے ہسپانوی وزیر آزم پیدرو سانچز نے بادہ لونہ کے میئر اور پارتیدو پاپولر کے رہنما گارسیا ویول ویسے تو لمبے تڑنگیں ہیں مگر گزشتہ روز اپنے دفتر ٹاؤن ہال آئے تو وہ بہو شوکر زمین پر گر پڑے ایمرجنسی میڈیکل سروس کے بعد ان کا علاج کیا اور کہا کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے بعض رائے نے انکشاف کیا ہے کہ گارسیا جو ہے وہ بادہ لونہ میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسز کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہیں کرونا وائرس کی نئی پابندیوں کی وجہ سے سپین کے شہر بارسلونہ میں واقعی چرچ سگرادہ فاملیا کو بند کر دیا گیا انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ فروخت کیے گئے ٹکٹ واپس کیے جائیں گے سپین کے کناریہ جزائر میں غیر قانونی طور پر سمندری راستے سے تارکین وطن سپین پہنچ گئے اور ان کا مطالبہ ہے کہ وہ خیموں میں نہیں بلکہ ہوتلز میں رہیں گے کناریہ جزائر کی عدود میں پہلے ہی دس ہزار غیر قانونی تارکین وطن پہنچ چکے ہیں جو حالیہ دنوں میں گیارہ ہزار آٹھ سو تک جا پہنچا ہے دوسری جانب مقامی تنظیم نے بڑی تعداد میں امیگرنٹس کی آمد کے خلاف اتجاج بھی کیا اور کہا کہ یہ نسل پرستی نہیں ہے اصول کی بات ہے کیونکہ مقامی لوگوں کے لیے زندگی اجیرن بنتا جا رہی ہے بارسلونہ میں کرونا انفیکشن کے پھیلاؤ اور امباد کی شرعہ میں کمی دیکھنے میں آئی دو ہفتوں میں امباد کی شرعہ اٹھاون رہی جبکہ گزشتہ ہفتے یہ تعداد ساٹھ تھی اکتوبر کے مہینے میں کیسز کی شرعہ چھے سو اٹھارہ فی دن رہی اگست میں یہ شرعہ دو سو اٹھارہ فی دن تھی کاتالونیا میں سولہ دنوں کے دوران مجموعی طور پر چھے ہزار دو سو بارہ کیسز کا اندراج ہوا میڈڈ میں ایک ہفتے کے دوران دو ہزار چار سو اکتالیس کیسز کا انکشاف چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دو سو اٹھاون کیسز سامنے آئے اکتیس امباد بھی ہوئی جو ایک دن قبل کے آداد و شمار سے گیارہ کم تھی سپین کے شہر بارسلونہ میں فسادات کے دوران دیکھاتالان میں سائیکل چورانے والا شخص گرفتار ہو گیا سائیکل چور ملزم حسین نے چوری شدہ سائیکل فروخت کے لیے سوشل میڈیا پر لگا دی اور اس کی قیمت بھی ایک سو چالیس یورو مقرر کر دی حسین نے یہ سائیکل ہفتے کی شام کو بارسلونہ میں انٹی کرفیو مظاہرے کے دوران معروف کمپنی دیکھاتالان کی دیکھاتالان توڑنے کے بعد چورائی تھی پولیس نے باقی سائیکل چوروں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے سپین کے شہر بارسلونہ میں اسپانوی پولیس نے ایک مراکشی نازد بسندے کو گرفتار کر لیا جس پر الزام ہے کہ وہ غستاخانہ خاکے دکھانے والے ایک سکول ٹیچر کے قتل کی سوشل میڈیا پر کھل کر حمایت کر رہا تھا عدالت پیشی پر جج نے ملزم کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ ہر پندرہ روز بعد اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا اور اس کے پاسپورٹ کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے سپین کے شہر لگرونیوں میں انٹی کرفیو مظاہرہ پولیس اور مظاہرین میں تصادم کا ذریعہ بن گیا اس تصادم کے دوران درجنوں نوجوانوں نے لاکوستے کے سٹور کو توڑ کر لوٹ لیا مظاہرین اسپانوی وزیراعظم پیدرو سانچس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے مظاہرے کے دوران نوجوانوں نے دکان کے شیو کا اس کو پتھراؤ کر کے توڑا اور اپنے پسند کے ملبوسات لوٹ کر فرار ہو گئے بارسلونہ کے سٹی کونسل حال کی توڑ پھوڑ بارسلونہ کی میر آدھا کولاؤ کی جانب سے واقع کی مزمت ہفتے کے روز انٹی کرفیو مظاہرے کے اختتام پر مظاہرین کے گروہ نے پتھراؤ کر کے ٹاؤن ہال کے شیشے توڑ دیئے تھے اور پلاسہ سانت میکیل پر بچوں کے پارک کو بھی نقصان پہنچایا تھا بارسلونہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرفیو کی خلاف ورزی پر ایک ہزار ایک سو انتالیس رپورٹ درج ہوئیں دس مقامات کو لوگوں کے رش کی وجہ سے بند کر دیا گیا ایک ہزار ایک سو انتالیس رپورٹ میں سے پانچ سو ستاسی صرف رات کے وقت درج ہوئیں حکومت پاکستان نے آخر کار قومی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا جس میں دوہری شہریت رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو انتخابات لڑنے اور سینٹ کی کھلی رائے شماری میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی حالانکہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں حالانکہ حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت کا فقدان ہے مگر اس کے باوجود اس بل کا آنا حیران کن بات ہے تاہم منتحب کردہ دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو وفاقی یا صوبائی قانون سازد کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے قبل اپنی غیر ملکی شہریت کو ترک کرنا ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث رمہ ہفتے کے دوران سٹھ سٹھ ہمواد ہوئیں زیرہ علاج افراد کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز ہو گئی آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں وبا سے مزید گیارہ افراد حلاق ہوئے ہیں جس کے بعد امواد کی تعداد چھے ہزار آٹھ سو چھے ہو گئی ہے وبا سے مزید آٹھ سو سات افراد متاثر ہوئے ہیں وبا سے متاثرہ زیرہ علاج افراد کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ملک میں دوبارہ ایک ماہ کے لیے لاگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خصے کے پیش نظر اور متاثرین کی تعداد دس لاگ سے بڑھنے کے باعث برطانوے وزیراعظم بورٹ جانسن نے انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کا طویل لاگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جانسن کا کہنا تھا کہ جمعہ راہ سے غیر ضروری دکانے اور ریسٹورنٹ اور بارز بند رہیں گے تاہم موسم بہار کے برقس سکول کالجز اور یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی حالیہ لاگ ڈاؤن کے تحت آئیت پابندیاں دو دسمبر سے نرم ہونا شروع ہوں گی اور علاقوں میں مرحلہ وار نظام کے تحت معمولات زندگی دوبارہ بحال کیے جائیں گے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث گروہ گوروں کی نسبت پاکستانیوں میں موت کا خطرہ زیادہ لندن کے میار صادق خان نے کہا ہے کہ لندن میں پاکستانیوں کی کرونا وائرس کے سبب موت کا سفید فاہموں کے مقابلے میں کئی گناہ دگنا خطرہ ہے فرانس میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث دوبارہ لاگ ڈاؤن تو نافذ ہو گیا ہے جو رمہ سال یکم دسمبر تک جاری رہے گا جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے لاگ ڈاؤن میں توسیح کی جا سکتی ہے آسٹریلیا میں کل دو نومبر سے سخت بندش کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے وفاقی وزارت سہت وزارت داخلہ اور وزیر آزم کی جانب سے اعلان متوقع ہے اور پیر کو کرونا لائٹ لاگ ڈاؤن نافذ العمل ہوگا جس کے اعلانات متوقع ہیں اور لاگ ڈاؤن کا دورانیہ ابتدائی طور پر چار ہفتے کا ہوگا بیلجیم کے دارالحکومت برسل کے علاقے مولن بیک کے ایک سکول ٹیچر کو کلاس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع اور غستاخانہ خاکے دخانے پر محتل کر دیا گیا دائے بازو کی ملکی سیاسی جماعتوں نے حکام کے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے بیلجیم کے پروسی ملک فرانس میں روہ ماہ کے وسط میں سیمبل پیتی نامی سنتالیس سالہ استاد کے قتل اور سرکلم کر دیا جیانے کے واقعے کے بعد عوام اور حکومت کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا امریکہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر ایک لاکھ دو سو تیتیس نئے کیسز کی تصدیق ہوئی جو اب تک دنیا میں کسی بھی ملک میں یومیا بنیادوں پر سب سے بڑا اضافہ ہے اس اضافہ کے ساتھ امریکہ میں اس وبائی مرض کے متاثرین کی مجموعی تعداد نوے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کرونا کی عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں وائرس کے شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جانے والوں کی تعداد بھی دو لاکھ تئیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مجموعی کیسز ساڑھے سنتالیس ملین سے تجاوز کر گئے ہیں جبکہ ہار لاکھ ہونے والوں کی تعداد بارہ لاکھ کے قریب بنتی ہے ناظرین محترم آخر میں ایک وضاحت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جو حالیہ پرتشدد مظاہروں کے بارے میں ہے اور یہ جو ہے وضاحت ہمارے بھائی امیر ڈار کی جانب سے سوشل میڈیا پر پبلش کی گئی ہے اور میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے یہ کام آئے پچھلے کچھ دنوں سے بارسلونہ میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں جلاو گہراو توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی جا رہی ہے مختلف پولیس کی ریپورٹس کے مطابق ان مظاہروں میں انتہائی دائے بازو کی جماعتیں مطلب امیگریشن اور اسلام مخالف ناصر ملوث ہیں جو اپنی روایتی نازی گیٹ اپ کی بجائے بطور عام افراد احتجاجوں میں شریک ہو کر پرتشدد کاروائیاں کرتے ہیں اور قتلان تحریک ازادی کے ارکان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس بات کی اور مختلف ذراعوں سے تصدیق بھی ہو چکی ہے ان تمام باتوں کو مدر ازر رکھ کر بارسلونر گرد و نوا میں موجود پاکستانی اور تارکین وطن کمیونٹی سے گزارش ہے کہ ان مظاہروں کی جگہ سے بلکل دور رہیں اگر گرلت فہمی میں گرفتار ہو گئے تو مسئلہ بہت خراب ہوگا کیونکہ سزائیں بہت سخت ہیں اس کے علاوہ آپ کو انہ ناصر کی جانب سے پرتشدد جو ہے واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بلخصوص رائیڈرز یعنی کہ جو یہ خوراک کی فرہمی کرتے ہیں اور دکاندار جو ان ایریاز میں کام کرتے ہیں وہ ان اوقات میں اپنے کام اگر بند کر دیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور احتیاط جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے تو اس وضاحت کے ساتھ ناظرین محترم میں آپ سے آخر میں وہی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اس خبر کو پہنچائیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے میزبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ